نمازکر ساتھیو جو کام کرتی ہے جو بہت خطرے میں جو چیزیں ہیں ان کے لئے بچو تو جسے بولتے ہیں International Union for Conservation of Nature ٹھیک ہے تو اس کی red list میں جسے جوڑا گیا ہے وہ کس پرجاتی سے سمبندت ہے وہ ایک عوشدی پودا ہے کیا ہے عوشدی پودا ہے ایسے تین عوشدی پودوں کو بچو ٹھیک ہے عوشدی مطلب جو عوشدی یعنی دوائی کے ہے نا medicinal plant ہے بچو یہ اور یہ کہاں کا ہے یہ اترا کھنڈ کا اس تھانک ہے کا اترا کھنڈ کا لپت پرائے کی سرینی میں اسے رکھا گیا ہے red list میں رکھا گیا ہے اس کے دوارے بچو ٹھیک ہے وشو مردہ دیوس کی تھیم تو آپ کو پتا ہے مردہ جو ہے مٹی کو کہتے ہیں تو مٹی کی سواست کو بنائے رکھنے کے لیے ایک جاگرکتہ فیلانے کا دیوس منایا جاتا ہے پانچ دسمبر کو اور سوائلز where food begins اس بار کی تھیم ہے ٹھیک ہے چلو حالی میں پردان منطری نے کس راجے میں پچھتر ہزار کروڑ روپے کے پروجیکٹس کا ادھگھاتن کیا ہے بچو شبارم کیا ہے تو پی ایم مودی ابھی بچو مہاراست میں کیا ہے کہاں پہ مہاراست میں تو دیکھو سب سے پہلے تو ناغپر اور شیڈی کو جوڑنے والا سمردھی مہامارگ یہ سمردھی مہامارگ بالا صاحب تھاکرے کے نام پہ بنایا گیا ہے کس کے نام پہ بالا صاحب تھاکرے کے نام پہ بچو تو پانسو بیس کلومیٹر کا اس کا پہلا فیز ہے اس کا ادھگھاتن کیا گیا ہے بچو ایک تو ٹھیک ہے یہ لگ بگ جب پورا بنے گا تو پچپن ہزار کروڑ کے قریب روپے لگیں گے اس میں کتنے بچو پورے فیز جو ہے اس کے اس میں پچپن ہزار کروڑ روپے لگیں گے بچو ایمس ناغپر کا بھی ادھگھاتن کیا ہے کس کا ایمس ناغپر کا بھی اس میں ادھگھاتن کیا گیا ہے بچو اور چندرپر میں سینٹرل انسٹیٹوٹ آف پیٹرو کیمیکلز انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا ادھگھاتن کیا گیا ہے کس نے بی ڈاولو ایف ورلڈ ٹور فائنل میں وکٹر ایکسلسن کو ہرایا ہے بچو تو وکٹر ایکسلسن کو ورلڈ ٹور فائنل میں ایچ ایس پرنوئے نے ہرایا ہے بچو وکٹر ایکسلسن کھلاڑی پوچھا جائے آپ سے کس کے ہیں تو یہ بچو ایک تو بیڈ منٹن کے کھلاڑی ہیں سوال سیدھے سیدھے بنے گا بیڈ منٹن کے کھلاڑی ہیں کون سے دیس کے ہیں ڈین مارک کے ہیں بچو کہاں کے ڈین مارک کے دھیان رکھنا ہے اور اس کے علاوہ دو جار اکیس میں اولمپک چیمپئن ہیں اولمپک چیمپئن اور دو جار بائیس کے ورلڈ چیمپئن ہیں کون ہیں دو ہجار بائیس کے ورلڈ چیمپئن بھی ہیں یہی بچو جن کا نام کیا ہے جن کا نام ہے وکٹر ایکسلسن حال ہی میں کس دیس نے پہلے عرب نرمت چندر انترکشیان کا سفلتہ پوروک پرچھے پن کیا ہے بچو لانچ کیا ہے ایک بچو عرب نرمت یعنی عرب کنٹریز میں جسے بنایا گیا ہو بچو ٹھیک ہے چلو تو وہ ہے امیرات نے اپنا ایک بنایا کیا ایک سٹیلائٹ چندران بچو اور وہ کس کے تھرو بھیجا اوپر وہ بھیجا ہے جو راکٹ ہے بچو سپیس ایکس کا فالکن نائن کونسہ فالکن نائن بچو ٹھیک ہے راستپتی وہاں کے کون ہیں شیخ محمد بن جائد النہیان حال ہی میں کچھ دن پہلے ہی مرتی ہوئی تھی میں لب کچھ مہینوں پہلے شیخ خلیفہ کیول یہاں خلیفہ ورڈ ہو جائے گا شیخ خلیفہ بن جائد النہیان کی مرتیو کے بعد بچو ٹھیک ہے رازدھانی ابودھابی ہے اور مدہ ہے سنی اکتبر امیرات کی درہم ٹھیک ہے کسے پورس ورگ میں آئی سی سی پلئیر آف دا ایئر پلئیر آف دا منت آوارڈ ملا ہے بچو پورس ورگ میں آئی سی سی پلئیر آف دا منت آوارڈ کس کو ملا ہے جلدی بتاؤ کسے ملا ہے جلدی بتاؤ کسے ملا ہے آئی سی سی پلئیر آف دا منت تو یہ ملا ہے کس کو یہ جوز بٹلر کو ملا ہے کب کے لیے نومبر کے لیے ٹھیک ہے نومبر کے لیے جوز بٹلر کو اور مہیلاؤں میں یہ ملا ہے کس کو یہ ملا ہے صدرہ امین کو کہاں کی ہیں صدرہ امین کو کہاں کی ہیں صدرہ امین جلدی بتاؤ صدرہ امین کہاں کیے بچو بچو وائس پرابلم ہے ہونی تو نہیں چیئے تھی بچے چل تو رائے ٹھیک بچو ابھی ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے بتاؤ جرہ ابھی ٹھیک ہے جلدی سے بتاؤ اب ٹھیک ہے مائک وائک میں کچھ ہو جاتا ہے چلو بہت بڑیا ابھی ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں تو بچو یہ جو ہے جو اس بٹلر کو ملا ہے نومبر کے لیے اور صدرہ امین کو بھی نومبر کے لیے اور یہ کہاں کی ہیں پاکستان کی ہیں ٹھیک ہے یہ کہاں کی ہیں پاکستان کی ہیں بچو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے ستمبر میں بات کریں اگر پرسوں کے تین مہینے بات کر لو بچو تو ستمبر میں محمد رجوان کو ملا اور بچو اکٹوبر میں ویرات کھولی کو ستمبر محمد رجوان اکٹوبر ویرات کھولی نومبر جوش بٹلر کیونکہ انگلینڈ کو بچو ورلڈ کپ جو ٹی ٹون ٹی کا جتانے میں ان کی مہتپونڈ بہومی کا رہی ہے مہتپونڈ رہی ہے ان کی بہومی کا بچو کیا رہی ہے مہتپونڈ اگلا کوشن ہے ہمارا حال ہی میں کس راجے کے توانگ سیکٹر کے پاس بھارت چین کے سینکوں میں ہنسک جھڑپ ہوئی ہے بچو ہنسک جھڑپ ہوئی ہے ہنسک جھڑپ کس کس کے بھی چھوئی ہے جلدی بتاؤ بچو تو توانگ ہے یہ آندر پردیس میں یہ توانگ ہے آندر پردیس میں بچو کہاں ہے آندر پردیس میں ہے یہ توانگ ٹھیک ہے چلو بھئی تھوڑا بہت آواز ویسی بھی ہو رہی ہوگی ہلکی سی میری آواز چینج بھی ہو رہی آج ہلکا سا ہو جاتا ہے نا گلے سے تھوڑی بہت چینج اس میں بھی ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے چلو اگرہ کشن ہے ہمارا تو ہنسک جھڑپ ہوئی ہے ارناشل پردیس کے سینکوں کے ساتھ ارناشل پردیس میں چین کے سینکوں کے ساتھ چلو ٹھیک ہے حال ہی میں کس دیس میں بیسوان کارٹھ مانڈو انٹرنیشنل ماؤنٹین فلم فسٹیول شروع ہوا ہے کارٹھ مانڈو ماؤنٹین بچو انٹرنیشنل ماؤنٹین فلم فسٹیول تو یہ کہاں پہ ہوا ہے نیپال میں ہی شروع ہوا ہے کس راججے نے اپنی سودیسی بدری گائے کے انوانشک وکاس کی یوجنہ بنائی ہے بچو اپنی سودیسی بدری گائے کے انوانشک وکاس کی یوجنہ بنائی ہے تو یہ اترا کھنکی ہے اور عوشدھیے گنوں سے پریپون اس کا دودھ مانا جاتا ہے بچو عوشدھیے گنوں سے بھرا ہوا ٹھیک ہے میڈیشنل جو ویلیوز ہیں ان سے بڑا ہوا بچو حال ہی میں کس منترالے نے کلاکے سنرکچن کے لیے ساتھ جو ہیں بچو جو جونل کلچرال سینٹرز بنائے ہیں جونل کلچرال سینٹرز یعنی بچو چھتریہ سانسکرتک کیندر بنائے ہیں تو اس سانسکرتی منترالہ ہی بنائے گا کون سانسکرتی منترالہ ہی بچو پٹیالہ میں بنایا ہے بنایا ہے بچو ناغپور میں وہاں بھی ادھےپور میں وہاں بھی پریاغراج میں وہاں بھی کلکتہ میں بھی بچو دیماپور میں بھی تنجاور میں بھی تو ساتھ جو جونل کلچرال سینٹرز تھاپت کیے ہیں مینسٹری آف کلچر نے مینسٹری آف کلچر کے پرمکھ کون ہے یعنی منتری کون ہے تو وہ ہیں جی کشن ریڈی کون ہے بچو جی کشن ریڈی آج کی کرنٹا پھر دیکھ لیتے ہیں حال ہی میں چوتیسویں کنگس کپ ریگاتا دو جار بائیس میں بھارتیہ ناوک آنندی نے کونسا پدک جیتا ہے بچو کنگس کپ ریگاتا ریگاتا کا مطلب ہے سیلنگ والا سیلنگ ہے ناو سیلنگ یعنی ناوک ناوک والی جو دوڑ ٹائپ ہے اسے بولتے ہیں بچو تو کنگس کپ ریگاتا جو ہے یہ فکیٹ نام کی جگہ ہے کانسے نام کی بچو فکیٹ نام کی جگہ ہے کہاں پہ فکیٹ نام کی جگہ ہے تھائیلینڈ میں وہاں پر ہوتا ہے بچو ٹھیک ہے تو اس میں کونسا پدک جیتا ہے سون پدک جیتا ہے آنندی نندن چندہ ور کرنے کس نے آنندی نندن چندہ ور کرنے بچو فکیٹ تھائیلینڈ میں آئیوجت چونتیسویں کنگس کپ ریگاتا میں جیتا ہے پدک بچو اس کی شروعات ہوئی تھی نائنٹین ایٹی سیون میں بچو ٹھیک ہے پرتی سبتہ آئیوجت ہوتا ہے پرتی سال آئیوجت ہوتا ہے ایک سبتہ کے لیے کس کے لیے ایک سبتہ کے لیے کس دیس کے آئی سپیس نے دنیا کا پہلا کمرشیل مون لینڈر کمرشیل جس کا یوز ہو مطلب پریوگ ہو بچو تو اس کو لانچ کیا ہے تو کس دیس کے آئی سپیس نے دنیا کا پہلا تو یہ جاپان کا ہے بچو ٹھیک ہے جاپان کا جاپانی سٹارٹ اپ ہے آئی سپیس انس ٹھیک ہے بچو آئی سپیس انک جو ہے وہ جاپان کا سٹارٹ اپ ہے تو اس نے بچو اپنے ایک مشن کے تحت مشن کا نام کیا ہے حکوتو آر کیا نام ہے حکوتو آر مشن کے تحت بچو جو اسپیس ایکس کا راکٹ ہے وہی فالکن نائن یہ بہت فیمس ہے فالکن نائن سے بچو اپنا پہلا نیجی لینڈر ایم ون نیجی لینڈر لینڈر کا مطلب ہے جو چندرمہ کی ستح پہ جا کے لینڈ کرے گا اور پھر وہاں پہ جا کے تصویر وغیرہ بھیجے گا بچو تو کونسا ہے بچو سٹارٹ اپ کس دیس کے آئی سپیس نے دنیا کا پہلا کمرشیل مون لینڈر لانچ کیا ہے جاپان کے نے کیا ہے بچو سٹارٹ اپ کونسا ہے آئی سپیس انک جو سٹارٹ اپ ہے کونسا مشن ہے حکوتو کونسا ہے بچو حکوتو آر مشن ہے کس راکٹ سے گیا ہے تو یہ بچو وہی فالکن نائن راکٹ سے گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا نام ہے ایم ون کیا نام ہے بچو ایم ون یہ جاپان اور کسی نیجی کمپنی دوارہ اپنی طرح کا پہلا ایک الگ چندر مشن ہے بلکل کمرشیل یوز کے لیے بھیجا گیا ہے کس کے لیے کمرشیل یوز کے لیے بچو ٹھیک ہے چلو اگلا کشن ہے ہمارا حالی میں کس نے کرترم میدھا کرترم میدھا ہم بولتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ٹھیک ہے جیسے آپ کے اندر جو میدھا ہے انٹیلیجنس ہے وہ پراکرتک ہے اگر ایک روبوٹ بنا دیا جائے تو اس کے اندر کیا ہے وہ پراکرتک نہیں ہے وہ ہے کرترم یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بچو تو مشین لرننگ کے لیے ساتھ ویشوک پرامرس داتا ہوں یعنی گلوبل جتنے ہمارے کیا ہیں کنسلٹینٹ ہیں ساتھ ان کو چھانٹا ہے بھئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کرنا چاہتا ہے یہ کونسا ہے وہ آر بی آئی ہے کونسا ہے بچو بھارتیہ ریجرب بینک کونسی سنستہ ہے راہ بھارتیہ ریجرب بینک جو نگرانی کا کام ہے سرولینس کا کام ہے بچو اس پر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے لیے ساتھ پرامرس داتا کمپنی وقتی نہیں ساتھ کمپنیوں کو ساتھ کمپنیوں کو یہ کیا کرے گا بچو ان کے ساتھ سمجھوتا کرے گا وہ اس میں مدد کریں گے ٹھیک ہے وہ اس میں کیا کریں گی مدد کریں گی بچو ٹھیک ہے پورا جو ڈیٹا بیس ہوگا آر بی آئی کا اس کا اینالیسس کریں گی وہ کمپنیاں بچو ٹھیک ہے ہے نا اور کیا بہتر کر سکتے ہیں یہ یہ اور کیا بہتر کر سکتے ہیں اس پر ان کو مدد کرے گا بچو ٹھیک ہے چلو حال ہی میں کسے کارڈیولوجیکل سوسائیٹی آف ان� انڈیا کا ادھیاک چنا گیا ہے کارڈیولوجیکل جو ہرٹ سے سمبندیتے ہیں ب DES کارڈیولوجی کس سے سمبندیتے ہیں ہرٹ سے سمبندیتے ہیں تو کارڈیولوجیکل سسائیٹی اف اڈیا کا ادھیاک چڑھ دکٹر پی سی رتھ کو پی سی رتھ کو ب thinkے ہیں پی سی رتھ جو ہیں کون ہے یہ ہردے روگ وسیسگے یعنی کارڈیولوجیسٹ ہے خود ایک ورس کے لیے نے کارڈیولوجیکل سسائیٹی آف انڈیا کا ادھاک چنا گیا ہے کس کا کارڈیولوجیکل سوسائیٹی آف انڈیا کا ادھاکچ انہیں چنا گیا ہے بچو ٹھیک ہے چلو جلدی سے دیکھو ایک بار پھر سے کی حالی میں چونتیسویں کنگ کپ رگاتا میں بھارتی ناوک آنندی نے کونسا پدک جیتا ہے تو بچو سونڈ پدک جیتا ہے کہاں یجت ہو رہا ہے فکٹ تھائیلینڈ میں بچو ٹھیک ہے کس دیس کے آئی سپیس نام کے سٹارٹ اپ نے دنیا کا پہلا کمرشیل مون لینڈر لانچ کیا ہے جاپان کے نے لانچ کیا ہے بچو نا یہ کونسے راکٹ سے بھیجا گیا ہے اسپیس ایکس کا فالکن نائن اس سے بھیجا گیا ہے بچو ٹھیک ہے پہلی اپنی طرح کا پہلا یہ مشن ہے کس مشن کے تہن ہاکو تو آر مشن کے تحت ہاکو تو آر مشن کے تحت اسے بھیجا گیا ہے بچو ٹھیک ہے آر بی آئی جو ہے وہ سات گلوبل جو کنسلٹینٹ ہیں ان کی مدد لے گا مشین لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے یوج میں بچو ٹھیک ہے کارڈیولوجیکل سوسائیٹی آف انڈیا کے ادھی اچھے ہیں ڈاکٹر پی سی رتھ کس کھلاڑی نے مہیلہ ائر پسٹل نیشنل چیمپینشپ دو ہزار بائیس میں سونڈ پدک جیتا ہے بچو ابھی مہیلاؤں کی بچو نیشنل چیمپینشپ ہو رہی ہے شوٹنگ کی کس کی شوٹنگ کی نیشنل کا مطلب اس میں دیش کی ساری جو ہیں ساری کی ساری پلیئرز حصہ لے رہی ہیں بچو تو اس میں جو مہیلاؤں کا جو مہیلاؤں کا ائر پسٹل نیشنل چیمپین بننے کا گورب پرابت ہوا ہے یعنی پسٹل کی جو چیمپینشپ ہے بچو وہ کس کو ملا ہے وہ ملا ہے دیویا کو کس کو دیویا کو ملا ہے بچو اور جونئر چیمپین کون بنی ہے منو بھاکر جو جونئر چیمپین ہے وہ کون بنی ہے بچو جونئر چیمپین بنی ہے منو بھاکر دھیار رکھنا ہے تو بچو کھلاڑی ہیں مہیلاؤں ائر پسٹل نیشنل چیمپین دو جار بائیس سوان پتک انہوں نے اس چیمپینشپ میں جیتا ہے آپ سے پوچھا جائے گا اس بار کونسی راستیہ نشانے باجی چیمپینشپ آئیو راستیہ نشانے باجی چیمپینشپ یعنی نیشنل سوٹنگ چیمپینشپ کونسی ہے 65rüje کہاں عیو جیت کی گئی ہے بہ پال میں جیسے آپ کو پتا تھا کہ اس بار کے راستیہ کھیل کہاں تھے نیشنل گیمز اس بار کے کہاں عیو جیت کیے گئے تھے بچو نیشنل گیمز گجرات میں ٹھیک ہے کہاں گجرات میں ایسے یہ جو چیمپینشپ ہے بھو پال میں دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اولمپین منو بھاکر نے جونئر مہلا ائر پسٹل کا خطاب جیتا یعنی جو سینئر کٹیگری میں جیتا ہے کس نے دیویا نے وہی جونئر کٹیگری میں جیتا ہے کس نے بچو وہی جیتا ہے منو بھاکر نے ٹھیک ہے منو بھاکر نے جیتا ہے بچو کرناٹک کی ہیں دیویا کہاں کی ہیں یہ دیویا کرناٹک کی نشانے باز ہیں دھیان رکھنا ہے بچو ہے نا جلدی دیکھو ایک ہزار ٹیسٹ رن اور سات میں پچاس یا اس سے زیادہ وکٹ سوری ایک ہزار نہیں دس ہزار دس ہزار آپ کو بتا ہوگا ٹیسٹ میچ میں دس ہزار رن بنانے والے بڑے ہی لیمٹیڈ پلیئر ہیں یعنی ٹیسٹ میچ میں جو دس ہزار رن بنا رہا ہے وہ بہت مہان پلیئر ہے ٹیسٹ کا تو بھئی اس میں پھر دس ہزار تیسٹ رن اور پچاس ساتھ میں وکٹ بھی لیے ہوں ایسے کیول تیسرے پلیئر کون بن گئے ہیں جو روٹ بن گئے ہیں کون بن گئے ہیں بچو جو روٹ بن گئے ہیں اور جو روٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہاں کے ہیں انگلینڈ کے کھلاڑی ہیں کہاں کے ہیں انگلینڈ کے کھلاڑی ہیں جو روٹ کے بارے میں ایک اور پتہ ہوگا آپ کو کہ سووے ٹیسٹ میچ میں انہوں نے دہورہ ستک بنایا تھا سووے ٹیسٹ میچ میں ٹیسٹ میچ ہوتا ہے جو پانچ دن چلتا ہے ہے نا دو سو رن انہوں نے سکور کیے تھے اور پہلے وقتی بن گئے تھے یہ سووے ٹیسٹ میچ میں دو سو رن بنانے والے پہلے وقتی بن گئے تھے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے تھے بچو ٹھیک ہے اور ایک اپتان بھی رہے ہیں کہاں کے انگلینڈ کے حال ہی میں کس نے دلی ائرپورٹ دوارہ سیفٹی پرفارمر آف دا ایئر دو ہزار بائس کا آوار جیتا ہے کونسی وہ ائرلائن ہے بچو جس نے دلی ائرپورٹ جو ہے دلی ائرپورٹ کو کون آپریٹ کرتا ہے بچو پرائیویٹ سیکٹر کو دیا ہوا ہے وہ جی ایم آر گروپ ہے کیا گروپ ہے جی ایم آر گروپ تو وہاں پہ سیفٹی پرفارمر آف دا ایئر جو ہے وہ آوارڈ ملا ہے اس پائیس جیت کو کس کو اس پائیس جیت کو ملا ہے بچو ٹھیک ہے اس پائیس جیت کو ملا ہے دھیان رکھنا ہے بچو ٹھیک ہے گو ائر اب دھیان رکھو جو گو ائر ہے جو گو ائر ہے اس کا اب نام ہے گو فرسٹ ٹھیک ہے Go Air کا نام بدل کے Go First کر دیا گیا ہے کیا Go First اس کا نام بدل دیا گیا ہے بچو تو اس پائس جیٹ کو ڈلی ائرپورٹ آوار 2022 میں Safety Performer of the Year یعنی جو سیفٹی کے معاملے میں بیسٹ ہو اس اس پائس جیٹ کو دیا گیا ہے بچو اس کو اس پائس جیٹ کو یہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے چلو اگلا کشن حال ہی میں کس دیس کے پہلے انترک شیاتری میروسلاو بچو ہیمر جویس کی ہیمر جویس کی جو ہیں یہ ان کا ہو گیا ہے حال ہی میں ندھن اور یہ کسی دیس کے پہلے انترک شیاتری تھے بچو ہے نا پہلے انترک شیاتری تھے اور وہ دیس ہے پولینڈ کونسا دیس ہے بچو وہ دیس ہے پولینڈ ٹھیک ہے دیان رہے گا وہ دیس کونسا ہے پولینڈ ہے دیان رہے گا بچو چلو تو یہ پولینڈ کے ایکمہ تنتک شاتری رہے ہیں نام کیا ہے میروسلاو ہیرمر جویسکی بچو ہیرمر جویسکی جو ہے ان کا نام ہے پولینڈ کے رہے ہیں تو ان کو بھئی یاد رکھنا ہے آپ کو کس کمپنی نے 566 کروڑ روپے میں جے پی گروپ کی سیمنٹ سمپتی کا ادھی گرہنڈ کیا ہے ایک جے پی گروپ ہے بچو نویڈا میں تو اسپتال بھی ہے اس کا بہت بڑی آئے نا جو یمنا ایکسپریس وے بنایا تھا یمنا ایکسپریس وے بنایا تھا وہ بھی بنایا تھا انہوں نے تو جے پی گروپ کی کیا ہے بچو سیمنٹ کمپنی ہے اس کا ادھی گرہنڈ کر لیا ہے کس نے کیا ہے ڈالمیا گروپ نے کیا ہے کس نے بچو ڈالمیا گروپ تو ڈالمیا بھارت جو ہے انہوں نے جے پی سیمنٹ کا کیا کیا ہے ادھی گرہنڈ کر لیا ہے جے پی سیمنٹ کا ادھی گرہنڈ کر لیا ہے ڈالمیا بھارت نے ابھی حالی میں ڈی ٹی وی میں سب سے بڑے شیر دھارک کون بن گئے بچو ڈی ٹی وی میں اڈانی جو گروپ ہے اڈانی گروپ سب سے بڑا شیر دھارک بن گیا ہے اور بچو اڈانی گروپ نے جب اس پہ کیا کیا جب اس کو ٹک آور کیا ہے تو اس کے بعد رویش کمار جو ایک فیمس پترکار ہیں رویش کمار انہوں نے کیا کیا ہے بچو انہوں نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا تھا یعنی کی اس کمپنی سے ڈی ٹی وی اور ڈی ٹی وی کی فل فرم کیا ہے نیو ڈیلی ٹیلی ویجن نیو ڈیلی ٹیلی ویجن لیمیٹیڈ اس کے ساتھ جڑتا ہے ٹھیک ہے ڈی ٹی وی لیمیٹیڈ جو ہے نیو ڈیلی ٹیلی ویجن لیمیٹیڈ بچو ٹھیک ہے چلو اگلا کوشن ہے حال ہی میں کس نے ناغپر اور شیرڈی کو جوڑنے والے سمردی مہامارگ کے پہلے فیج کا ادھگھاتن کیا ہے تو سمردی مہامارگ جو ہے بچو اس کے پہلے فیج کا دیکھو یہ بھگر سنگھ کوشاری کون ہے یہ مہاراست کے کیا ہیں بچو راججپال ہیں یہ مہاراست کے راججپال ہیں بھگر سنگھ کوشاری بچو ٹھیک ہے ایک نہ سندے کون ہے وہاں کے سی ایم ہیں مہاراست کے لیکن ادھگھاتن جو کیا ہے ناغپر اور شیرڈی کا جو بچھو جوڑनے والا سمردھی مہامارگ ہے وہ پی ایم نرینڈرموڈی نے کیا ہے پی ایم نرینڈرموڈی نے بچھو بھالی صاحب تھاکری مہاراست سمردھی مہامارگ اس کا نام رہے گا سمردھی مہامارگ بچھو سمردھی کا مطلب جانتے ہو ہندی میں سمردھی کا مطلب ایک طرح کی رچ نیس ایک طرح کی سمردھی یعنی جو آدمی کے پاس سب کچھ ہوتا ہو بچھو چلو تو ساس سو ایک کلومیٹر لمبا رہے گا یہ ٹوٹل ملا کے اس کا جو پہلا فیز ہے وہ پانسو بیس کلومیٹر کا ہے اور لگ بگ پچپن ہزار کلومیٹر میں یہ بنے گا بچو ٹھیک ہے پچپن ہزار کروڑ روپے میں یہ بنے گا ٹھیک ہے چلو ناغپر ریلوے سٹیشن پر دیس کی چھٹی وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو بھی ہری جھنڈی دکھائی گئی ہے دیس کی چھٹی وندے بھارت ایکسپریس ٹرین جو ہے اب تو بہت ساری ہو جائیں گی بچو اب دھیرے 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 اس لیے بہت ساری تو یاد ہوں گی نہیں بس آپ یاد رکھو کہ یہ یہاں ناغپر سے چلائی گئی ہے ناغپر سے بھی اب یہ چلائی گئی ہے بچو ٹھیک ہے چلو ناغپر سے چھتیس گڑ کے بلاسپر تک چلے گی ٹھیک ہے چھتیس گڑ میں بھی یہ بلاسپر اور ایک بلاسپر اور ہے ایمز کا ادھگاٹن کیا گیا تھا جہاں وہ کہاں پہ بچو ہیماچل پردیس میں ہے کہاں ہے ہیماچل پردیس میں ہے ایک بلاسپر لیکن یہ چھتیس گڑ والے بلاسپر کے لیے جائے گی حال ہی میں سرکار نے ندDB کیا بولتے ہیں اسے بھارت میں ڈیری دودھ کے سیکٹر کو بڑھاوا دینے کے لیے بنایا ہوا ہے ندDB تو ینڈی ڈی بی کے ایم ڈی کون بنے ہیں حال ہی میں بچو ایم ڈی کون بنے ہیں دو جار بیس سے جگہ کھالی تھی یہ سنستہ بھارت میں دودھ اتپادن کے لیے اور اس کے لیے اس سے سمبندت بچو کام کرتی ہے ٹھیک ہے چلو تو یہ مینیس سی ساہا ہے کون بچو مینیس سی شاہا کس کے ینڈی ڈی بی کے چیف یا راستی ہے ڈیری وکاس بورڈ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے بچو نیشنل ڈیلی ڈیولپمنٹ بورڈ کا یہ ہے آنند گجرات میں کہاں پر ہے آنند گجرات میں بچو ٹھیک ہے اس کی ستھاپنا انیس سو پیسک میں کی گئی اس کے سنستہ بکتے ورگیج کورین جنہیں بچو کیا شویت کرانتی کا بھارت میں جنک مانا جاتا ہے کس کا شویت کرانتی کا جنک ابھی سری لنکا نے بچو سری لنکا جو دیس ہے دھیان رکھیں گے نا سری لنکا جو دیس ہے وہ ڈی 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 تو دھیان رکھیں گے چلو حال ہی میں کس راجے کے انتراستیے فلم محصف کا ستائیسوہ سنسکرن شروع ہوا ہے تو بچو کیرل کا کیرل کا انتراستیے فلم محصف ایک ہوتا ہے اس کا ستائیسوہ سنسکرن شروع کیا گیا ہے ابھی حال ہی میں اس کا ادھگھاتن کس نے کیا جو پنرائی ویجن ہے وہاں کے سی ایم بچو کیرل کے جو سی ایم ہیں پنرائی ویجن انہوں نے ادھگھاتن کیا دھیان رکھنا ہے بچو نا دھیان رکھنا ہے اور یہ کیرل کے جو بھارت کا نا یہ جو کیرل کا جو یہ انترازتی ایک بچو مہارہ ہو ہے یہ بھارت کے جو اچھے اچھے سما رہوں ان میں سے ہی ایک ہے بچو ان میں سے ہی یہ ایک ہے تاٹا سنس کے کس عدیقش کو B20 انڈیا کے عدیقش کے روپ میں نکت کیا گیا ہے B20 B20 بجنس 20 مان لو اسے نا کیونکہ جیسے G20 ہے گیا ہے نا G20 ویسے ہی B20 کا عڈیقش نیچ کیا گیا ہے کس کو N چندر شیخ فرن کو بچو Tata SANS कے کس عدیقش کو تا Tata SANS جو ہے اس کے پورے گروپ کو چلا humor ٹاتا ترسٹ اس کا پورے گروپ کا جو عدیقش N چندر شیخ فرن کو بنایا گیا ہے آپ کو پتہ ہے اس بار ٹاٹا سنس کا جو ایک پرانے کون تھے بچو جو پرانے ادھاکش تھے اس گروپ کے ان کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں مرتی ہو گئی کیا ان کا نام سائرس مستری تھا کیا ان کا نام سائرس مستری تھا جرہ بتانا بچو کیا ان کا نام سائرس مستری تھا جن کی ڈیتھ ہو گئی ٹاٹا سنس کے پورو چیئرمن تھے بچو سو سے زیادہ اس کمپنی میں کا بچوں سو سے زیادہ کمپنیاں کام کرتی ہیں اس میں ٹاٹا سنس میں ٹاٹا سنس گروپ میں سو سے زیادہ بلکل بچوں سائرس مستری کی ہو گئی تھی ڈیتھ ٹھیک ہے چلو کس سہر نے یونیورسل ہیلتھ کوریج دیوست کا آئیوجن کیا ہے بچوں یونیورسل ہیلتھ کوریج کا مطلب ہے پوری جو جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں سب کو ہیلتھ سوویدھائیں ملیں سب ہیلتھ کوریج کے اندر میں آئیں بچوں ٹھیک ہے چلو تو یہ واران سی میں ٹھیک ہے بچوں واران سی میں اس کا آئیوجن کیا گیا کہاں پہ واران سی میں اس کا آئیوجن کیا گیا بھارتی ہے انڈر ایٹین لڑکیوں کی ٹیم نے ایشیا رگبی سیون چیمپینشپ میں کون سا پدک جیتا ہے بچوں بھارتی ہے انڈر ایٹین لڑکیوں کی ٹیم نے ایشیا رگبی سیون چیمپینشپ میں کونسا پدک جیتا ہے جلدی سے کمنٹ کر کے بتاؤ کیا سونڈ جیتا ہے یا رجت جیتا ہے اندر 18 لڑکیوں کی ٹیم نے ایشیا رگبی 7 چیمپنشپ میں بچوں جیتا ہے رجت پدک کونسا جیتا ہے رجت پدک جیتا ہے دھیان رکھنا ہے کونسا رجت پدک اور لڑکوں کی ٹیم رہی کونسے چوتھے ستھان پہ بچوں کس نے پریوجناوں کی نگرانی کے لیے ایک موبائل ایپ وکسٹ کیا ہے بچوں جو پروجیکٹس چلتے ہیں نورٹھیسٹ میں نورٹھیسٹ جانتے ہو جو ہمارے ادھر والا حصہ ہے انڈیا کا جو ادھر والا جو حصہ ہے نورٹھیسٹ والا جس میں سیون سسٹرز کے نام سے اسم میگھالے منیپور سککم وغیر آتے ہیں بچوں ارناشل پردیس یہ سب آتے ہیں تو وہاں پہ بچوں پروجیکٹس کی نگرانی کے لیے اسرو جو ہے اسرو نے ایک ایپ لانچ کیا ہے ایپ لانچ کیا ہے کہ پروجیکٹس کتنے آگے بڑھ گئے اور کتنے کیسے ابھی بچے ہوئے ہیں یعنی وہاں کے پروجیکٹس کی جانکاری مل پائے گی اس ایپ پہ بچوں ایک اسی طرح سے پروجیکٹس کی کیا کرنے کے لیے بچوں نگرانی کرنے کے لیے ایک جن بھاگی داریتہ پورٹل بھی بنایا گیا تھا جن بھاگی داریتہ پورٹل یا جن بھاگی داری پورٹل وہ کونسے راجے کے لیے کندر سرکار نے بنایا جلدی بتاؤ وہ کندر سرکار نے کونسے راجے کے لیے بنایا تھا جن بھاگی داری پورٹل جلدی بتاؤ کونسے راجے کے لیے بنایا تھا جن بھاگی داری پورٹل بہت بڑی ہے بچوں ایک بچے کا آگیا میسج جے اینڈ کے کے لیے جے اینڈ کے کے لیے جن بھاگی داری پورٹل بنایا گیا تھا بلکل ٹھیک ہے بچوں اور بہت پوچھا جاتا ہے کونسی پارٹی بھارت کی نوویں راستی پارٹی دیکھو بچوں راستی پارٹی بننے کے لیے ایک جو مین چناؤں ہیں اور راجیوں میں چار راجیوں میں ایک نشت پرسنٹیج چیئے ہیں نا آپ نے پولیٹی میں پڑھا بھی ہوگا اگر پولیٹی میں نہیں پڑھا تو ایک بار میں چھوٹی سی ویڈیو یا تو بنا دوں گا یا بھئی پولیٹی والے سر بنا دیں گے اگر ٹھیک ہے بات کر لیں گے تو راستی پارٹی کب بنتی ہے یہ تو نوویں راستی پارٹی آپ سے سوال ویسے یہی پوچھا جائے گا بھی کرنٹ افیر میں تو یہی پوچھا جائے گا کہ کونسی نوویں راستی پارٹی بنی ہے عام آدمی پارٹی بنی ہے بچوں ٹھیک ہے کیونکہ گجرات میں چناب ہوئے اور ایک نشت پرسنٹیج میں انہوں نے وہاں بھی کیا ووٹ جیتے جو ضروری تھے انہیں راستی پارٹی بنانے کے لیے اب ان کا جو چناب چند ملے گا چناب چند جو ہے بچوں وہاں پہ بھی چلے گا اور راجے کے لیول پہ بھی چلے گا دیش کے لیول پہ بھی چلے گا ٹھیک ہے یعنی نیشنل پارٹی بن گئی ہے اب نیشنل پارٹی کتنی ہو گئی ہیں نو ہو گئی ہیں بچوں کتنی ہو گئی ہیں نو ہو گئی ہیں کتنی نو ہو گئی ہیں دھیان رکھنا ہے بچوں ٹھیک ہے چلو اگلا کشن ہے ہمارا ہاں الیکشن کمیشن آف انڈیا یہ کون دیتا ہے بچوں دیکھو یہ چھناو آیوگ جو ہے یہ ٹیگ دیتا ہے کون دیتا ہے بچوں چھناو آیوگ یہ ٹیگ دیتا ہے بچوں کے کون سی راستی پارٹی بن گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو چھناو آیوگ ہے اس کا گھٹن کب ہوا تھا پچیس جنوری انیس سو پچاس کو پچیس جنوری اس لیے پچیس جنوری کو مت داتا دیوست کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے ہے نا ووٹرز دے کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے پچیس جنوری کو بچوں اس کے ادھیکش ہیں راجیو کمار اس کے دو ہوتے ہیں بچوں دو آیوگت ہوتے ہیں ادھیکش بولا جاتا ہے مکھے چناو آیوگت کو دو آیوگت ہیں وہ کون ہیں انوپ چندر پانڈے اور ارون گویل ٹھیک ہے انوپ چندر پانڈے اور ارون گویل اس کے دو کون ہیں بچوں ارون گویل اس کے دو کون ہیں جلدی سے بتاؤ کون ہیں دو اس کے دو چناو آیوگت ہیں ٹھیک ہے چلو حال ہی میں ki وی نینترن کارکرم کے لیے کس راجے کو سم معنید کیا ہے بچوں TiVی نینترن میں مہتپون رول ادا کرنے کے لیے کس کو سم معنید کیا گیا ہے وہ کونسا راج ہے جرہا بتانے کونسا راج ہے کیا وہ میگھالے راج ہے بالکل وہ میگھالے راج ہے جنہیں TiVی نینترن میں بچوں سم معنید کیا گیا ہے اچھی پ порفورمنس دینے کے لیے ٹھیک ہے کیا آپ کو پتا ہے بھارت کا لکھ ٹی بھی سماپت کرنے کا کب تک ہے دو ہجار پچھیں تک ہے نا وشو کا لچھ ہے ٹی بھی مukت بننے کا کب تک ہے دو ہجار تیس تک یہ دھیان رکھنا ہے جو ٹی بھی دیوست ہے وہ کب منائے جاتا ہے چووویس مارچ کو نا ٹیوبا کلوسز دے ہمارے ہاں چھ دیوست کب منایا جاتا ہے بچو تو یہ چووویس 29 جنوری کو چووویس مارچ کو کب چووویس مارچ کو منائے جاتا ہے چھے روگ دیوستی چلو یہ میگھل ہے بچو یہ چھوٹا سا میگھل ہے آپ کو دیکھتا ہوگا یہ نورثیست ہے ادھر والا علاقہ اسی کو ہم سیون سسٹرز کہتے ہیں اور اس میں یہ میگھل ہے کا نقشہ ہے بچو بانگلہ دیس کے بلکل اوپر یہ وائٹ وائٹ جگہ تھوڑی دکھ رہی ہوگی یہاں پہ دیکھو بانگلہ دیس کے بلکل اوپر یہ میگھل ہے کیا ہے یہ میگھل ہے بچو اگلا کوشن ہے ہمارا نیشنل اینرجی کنجرویشن ڈے کب منایا جاتا ہے جو اینرجی ہے بچو جو ارجہ ہے ارجہ کا مہتو کیا ہے اور ارجہ کو ہم کس طرح یوج کریں کہ یہ کئی پیڑھیوں تک چلتی رہے اس کے لیے نیشنل اینرجی کنجرویشن ڈے منایا جاتا ہے بھارت کا ہے بچو کہاں بھارت کا ہے تو نیشنل اینرجی کنجرویشن ڈے ارجہ کو کیوں بچانا جروری ہے دیکھو اگر ہمارے گھر میں دس بیس لاکھ روپے ہوں اگر ہمارے گھر میں کچھ کھیت ہے کچھ سمپتی ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں اسے بچا کے رکھنا ہے بچوں کے لیے بھی تو رہے گا کچھ اگر کوئی کہے اگر آپ کے پتاجی سے جا کے کوئی کہے میرے پتاجی سے جا کے کوئی کہے اپنے سارا کھیت بیک باگ کے الگ پڑھو کیا کرنا ہے آنند لو ایک گاڑی لو بڑھیا بنگلالوس اچھا سوئیونگ پل میں جاؤ رو جانا کلب میں جاؤ ڈانس کرنے تو کیا کہیں گے وہ ارے بچوں کے لیے بھی تو بچانا ہے کچھ ایسے ہی تھوڑی ہے سب ہم ہی اڑا دیں تو بھئی ہم کیا ارجہ جو ہے اس کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں بلب ہمارا دن میں بھی جلتا رہتا ہے دو سو وات کا دن میں بھی گاؤں میں جا کے دیکھو گے دو سو وات کا بلب جہاں پہ بجلی میں ابھی کیا نہیں ہوتا جہاں پہ بچوں ابھی بل نہیں آتا اسی طرح سے ہم پانی کو بھی ایسے اڑاتے رہتے ہیں بچوں جو ایک بالٹی میں نہا سکتی ہے کوئی بھینس اس کو ہم نلاتے ہیں دس بالٹی میں ہے ایسے ہی کئی بار نورمل ایسے ہی چلتا رہتا ہے تو بھئی یہ جو ہے یہاں کیوں نہیں سوچتے ہم کہ بھئی آگلی پیڑھیوں کے لیے بھی تو بچانا ہے وہ آپ ہی کی تو ہیں جو آئیں گی آپ ہی کی تو ہیں کوئی آپ کا بچہ ہے کوئی اس کا بچہ ہوگا چودہ دسمبر کو منایا جاتا ہے ٹھیک ہے چودہ دسمبر کو منایا جاتا ہے ارجہ سنرکشن یعنی انرجی کنجرویشن کے بارے میں جاگرکتہ فیلانے کے لیے منایا جاتا ہے بچوں اور مکہ اددش ہے کہ بھوشے کی جو جرورتیں ہیں بھوشے میں کس طرح کی ارجہ کی جرورتیں ہوں گی ان کو بھی دھیان میں رکھنے کے لیے یہ منایا جاتا ہے چلو حال ہی میں وشو سواستہ سنگٹھن نے کسے مکہ ویگیانک نومینیٹ کیا ہے وشو سواستہ سنگٹھن جو ہوتا ہے بچوں ڈبلو ایچو ہے نا ڈبلو ایچو کا ایک مکہ ویگیانک یعنی چیف سائنٹسٹ بھی ہوتا ہے بچوں ایک چیف سائنٹسٹ ہوتا ہے بچوں اور ان کا نام ہے اس بار سر جیرے می فرار بچوں سر جیرے می فرار ہیں کون ہے سر جیرے می فرار ابھی تک کون تھے بچوں سومیا سوامی ناثن سومیا سوامی ناثن ادمکت ہوئی تو بچو اس کے بعد جیرمی فرار کو چیف سائنٹسٹ بنایا گیا ہے بچو ٹھیک ہے اور یہ بھی پتا ہوگا آپ کو کہ ابھی دوسرے کارے کال کے لیے جو مہاندے سکھ ہیں دی جی بچو دی جی جو ہیں کس کے ڈی جی ہیں تیڈروس ایڈ ہونم ان کو دوسرے کارے کال کے لیے بھی ابھی نکت کیا گیا ہے یعنی ابھی کئی سال تک وہ بدلنے والے نہیں ہیں ایسے ہی جو یو این کے چیف ہیں انٹونیو گٹرس انہیں بھی دوسرا کارے کال دیا گیا ہے وہ بھی کئی سال تک رہیں گے اس کے علاوہ بچو جو آئی سی سی کے پرمکھ ہیں گریگ برکلے انہیں دو سال کے کارے کال کے لیے پھر سے چنا گیا ہے کس کے لیے دو سال کے کارے کال کے لیے بچو وشو سواستے سنگتن کے مہاندے سک یعنی دی جی کون ہے بچو ڈاکٹر ٹیڈ روس ایڈ ہونم ہے بچو ٹھیک ہے وشو سواستے سنگتن کا مکھال ہے جینیوہ سرجلین میں کہاں جینیوہ سرجلین میں ہیں ڈاکٹر ٹھیک ہے 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 کب اسٹیبلش کیا گیا تھا سات اپریل انیس سو اڈتہ رس کو اس لیے سات اپریل کو وشو سواستے دیوست کے طور پر بھی منایا جاتا ہے بچو وشو سواستے دیوست بہت مہتپون سوال ہے فٹبال وشو کپ فائنل کن دو ٹیموں کے بیچ میں ہوگا دیکھو بچو یہ شروعات ہوئی 20 نومبر کو شروعات ہوئی اس کی ٹھیک ہے فائنل کھیلا جائے گا 18 دسمبر کو کہا 18 دسمبر کو کھیلا جائے گا بچو کہاں پہ کھیلا جا رہا ہے کتر میں ہے نا کتر جو ہے وہاں پر کھیلا جا رہا ہے کہاں پہ کتر میں بچو ٹھیک ہے کونسا سنسکرن ہے یہ 22 سنسکرن ہے کتنا بچو 22 سنسکرن ہے کتنی ٹیموں نے حصہ لیا ہے 32 ٹیموں نے حصہ لیا ہے بچو ٹھیک ہے 32 ٹیموں نے حصہ لیا ہے ٹوٹل میچ کتنے ہونے ہیں 64 میچ ہونے ہیں بچو 64 میچ سب سے پہلے بچو کونسی ٹیم پہنچ گئی ارجنٹینہ پہنچ گئی بچو ہے نا دوسرے نمبر پہ فرانس پہنچ گیا بچو ارجنٹینہ کس سے بچو دکھنی دکھنی امریکہ سے ہے یعنی کن کن کے بیچ ہوگا میچ جو فائنل دکھنی امریکہ کی ایک ٹیم ہے ارجنٹینہ لیونل میسی والی ٹھیک ہے اور فرانس ہے یوروپ کی تو دیکھیں اگر آپ پوچھا جائے کہ کن 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 بچو مہادوی یعنی کونٹینینٹ کی ٹیموں کے بیچ میں ہوا ہے تو ساؤتھ امریکہ کی بچو ساؤتھ امریکہ کی ٹیم ہے ارجنٹینہ اور یوروپ کی ٹیم ہے فرانس اور آپ کو پتا ہوگا ساؤتھ امریکہ کو لیٹن امریکہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ارجنٹینہ ہے اس نے ایک اور مہتپونڈ کپ جیتا ہوا ہے پچھلے سال کوپا امریکہ کپ جو بچو دکھن امریکی دیسوں کے بیچ میں ہوتا ہے کوپا امریکی کپ جو لیٹن امریکی دیسوں کے بیچ میں ہوتا ہے وہ انہوں نے جیتا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ انہوں نے جیتا ہوا ہے اور جو فرانس ہے یہ پچھلے بار کا وجیتہ ہے بچو دوزار اٹھا رکا وجیتہ کون ہے یہ فرانس ہے دھیان رکھنا ہے 2018 کا ویجیتہ ہے فرانس تو دیکھ سکتے ہو یا تو آپ لکھ لو اسے یا سکرین شوٹ لے لو یا پھر بچوں میں ابھی فائنل ہوتے ہی اس پہ 10 مرٹ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کے آوں گا جیسی آپ کی مرٹ جیسی آپ کی مرٹ 10 مرٹ کی چھوٹی سی ویڈیو لے کے آوں گا بچوں ٹھیک ہے چلو اگلا کوشن ہے حال ہی میں کس ٹینس کھلاڈی کو 2022 WTA بچوں جو ورڈ کا ٹینس ایسوسیشن ہے نا ٹینس ایسوسیشن جیسے آئی سی سی ہے جیسے فیفا ہے ویسے ہی ٹینس کا ہے WTA اس نے پلیئر آف دا ایئر کسے نامت کیا ہے پلیئر آف دا ایئر اس نے نامت کیا ہے اگا سویٹ ایک کو ٹھیک ہے اگا سویٹ ایک جو ہیں ان کو نامت کیا ہے کیونکہ انہوں نے دو پچھلے سال دو گرینڈ سلم اس سال بچوں اس سال دو گرینڈ سلیم انہوں نے جیتے ہیں مہیلہ ورگ میں دو گرینڈ سلیم کس نے جیتے ہیں انہوں نے ہی جیتے ہیں اگا سوی ٹیک نے کس نے بچو کس نے جیتے ہیں اگا سوی ٹیک نے آپ بتا سکتے ہو کون کون سے دو جیتے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہو کون کون سے دو دیکھو آسٹیلین اوپن تو میں نے کہا تھا آسٹیلیا والی نے کہہ دیا اسے تو کہیں جانے نہیں دوں گی ان کا نام کیا ہے ایش لی برٹی تو اسٹیلین اوپن تو ختم ان تین میں سے دو کون کون سے جیتے ہیں انہوں نے جلدی سے بتاؤ مجھے کیا فرنچ اوپن جیتا ہے کیا فرنچ اوپن جیتا ہے اگرسوی ٹیک نے فرنچ اور یو ایس اے فرنچ اینڈ یو ایس اے ہیں نا کیونکہ ویمبلڈن تو کس نے جیتا تھا ایلینہ ربا کینہ نے ایلینہ ربا کینہ نے جیتا تھا بچو ویمبلڈن ٹھیک ہے ویمبلڈن کس نے جیتا تھا ایلینا ریبا کینہ نے جیتا تھا بہت بڑی ہے بچوں جیتا ہے بچوں کانسر ٹھیک ہے فرنچ USA فرنچ USA فرنچ اور USA کیونکہ ایلینا ریبا کینہ نے جیتا تھا کیا بچوں وہ جیتا تھا ویمبلڈن ٹھیک ہے اور آسٹیلین اوپن جیتا تھا ایشلے برٹی نے بہت اچھے بچوں ٹھیک ہے جلدی سے ریویجن کرتے ہیں حال ہی میں چوتیسویں کنگز کا پریگاتا میں بھارتی ناوک آنندی نے کونسا پدک جیتا ہے سوانڈ پدک جیتا ہے آنندی نے ہے نا کس دیس کے آئی سپیس نام کے سٹارٹ اپ نے دنیا کا پہلا کمرشل مون لینڈر لانچ کیا ہے بچوں تو وہ جاپان کا ٹھیک ہے جاپان کا ہے کہاں کا جاپان کا کس مشن کے تحت ہاکو تو آر مشن کے تحت ہاکو تو آر کس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے استعمال کے لیے بچوں سات گلوبل کنسلٹینٹ کمپنیاں جو ہیں ان سے ایک سمجھوتا کرنے کے لیے انہیں شوٹ لسٹ کیا ہے تو آر بی آئی نے کیا ہے کس نے آر بی آئی نے کیا ہے کارڈیولوجیکل سوسائیٹی آف انڈیا کے ادھیکش ہیں ڈاکٹر پی سی رت ڈاکٹر پی سی رت بچوں کس کھلاڑی نے مہیلا ائر پسٹل نیشنل چیمپئن دو ہزار بائیس میں سو انڈ پدک جیتا ہے نیشنل چیمپئنشپ میں بچوں تو یہ ہیں دیویا کرنا ٹک کی ہیں اور جونئر چیمپئن کون بنی ہے جونئر چیمپئن بنی ہے بچوں منو بھاکر دس ہزار رن پلس ساتھ میں بچوں دس ہزار رن اور بچوں ساتھ میں پچاس ہے اس سے زیادہ ٹیسٹ وکٹ جو روٹ کے ہیں ٹھیک ہے دو سو رن کتنے پلیئرز نے بنائے ہیں اگر اگر پلیئرز پوچھے تو نو پلیئر ہو گئے بچوں ہیں نا اگر پلیئرز پوچھے تو نو پلیئر ہوئے ہیں دو سو رن جنہوں نے ونڈے میں بنائے ہیں بچوں اگر پورس پوچھے تو ساتھ ہیں اگر پورس پوچھے تو ساتھ پلیئر ہیں اگر مہیلہ پوچھے تو دو پلیئر ہیں کل ملا کے ٹھیک ہے دو پلیئرز ہیں مہیلہ اگر پوچھا جائے تو دھیان رکھنا بچو یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو دو پلیئرز ہیں اور جلدی سے بتاؤ مجھے آج ایک چیز ڈھونڈ کے بتانا کہ پہلی بار جو ونڈے میں دو سو رن بنائے وہ کسی مہیلہ نے بنائے تھے پرس نے بنائے تھے پہلی بار جو ونڈے میں کیا بنائے بچو دو سو رن بنائے وہ کسی مہیلہ نے بنائے تھے یا پرس نے بنائے تھے جلدی سے بتانا ہے مجھے چلو بچو کس نے ڈلی ائرپورٹ دوارہ سیفٹی پرفورمر آف دے ائر دو جار بائیس کا خطاب جیتا ہے اس پائیس جیٹ نے جیتا ہے ٹھیک ہے کس دیس کے پہلے انترک شاتری مروسلاو ہیمر جویسکی کا ندھن ہو گیا ہے بچو تو یہ ہیں کہا کہ پولینڈ کے پہلے ہیں نا اگا سوی ٹیک بھی کیا پولینڈ کی ہیں جلدی بتاؤ یہ جو اگا سوی ٹیک جنہیں بچو وٹیے نے اپنا پولینڈ کی ہے کیا وہ بھی بچو کیا وہ بھی پولینڈ کی ہیں جلدی سے کمینڈ کر کے بتاؤ یہ نا اگا سوٹیک بھی پولینڈ کی ہیں کس کمپنی نے خبان سو چھاستر کروڑ روپے میں جے پی سیمنٹ کا دیگرہن کیا ہے بچو جے پی سیمنٹ کا دیگرہن کیا ہے ڈالمیا بھارت ڈالمیا بھارت نے کیا ہے دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے چلو کس نے ناگپر اور شریڈی کو جوڑنے والے سمردی مہامارگ کے پہلے چرن کا ادھگھاٹن کیا ہے پی ایم موڈی نے کیا ہے بچو ٹھیک ہے پی ایم موڈی نے اینڈی ڈی بی کے پربند ندیشک کون بنے ہیں مینے سی صاحب بنے ہیں مینے سی صاحب بنے ہیں بچو اس کی ستھاپنا 1965 میں ہوئی کہاں پر ہے آنند گجرات میں ہے یہ اور اس کے سنستھاپک تھے ورگیز کورین بچو انتراستی ہے فلم محصف 27 سنسکرن کون سے راجعہ کا شروع ہوا ہے بچو کون سے راجعہ کا ہے یہ تو یہ ہے کیرلا کا کہاں کا کیرلا کا بچو ٹھیک ہے چلو ٹاٹا سنس کے کس ادھگش کو بی ٹونٹی انڈیا کے ادھگش کے روپ میں نکٹ کیا گیا ہے این چندر شیخہرن کو کیا گیا ہے بچو یونیورشل ہیلتھ کوریز دیوست کہاں منایا گیا وران سی میں یہ منایا گیا اس بار ٹھیک ہے بھارتی ہے انڈر 18 لڑکیوں کی ٹیم نے ایشیا رگبی 7 چیمپینشپ میں کونسا پدک جیتا ہے تو یہ جیتا ہے بچو انہوں نے رجت پدک کونسا رجت پدک کس نے پروجیکٹس کی نگرانی کے لیے ایک موبائل اپلیکیشن لانچ کیا ہے اس رو نے کونسے پروجیکٹ جو کی نورتھ ایسٹ میں چلتے ہیں دھیان رکھنا نورتھ ایسٹ جو انڈیا ہے اس میں جو چلتے ہیں بچو پروجیکٹ ان کی نگرانی کے لیے ایک موبائل اپلیکیشن لانچ کیا ہے اس رو نے ٹھیک ہے اس رو نے کیا ہے کونسی پارٹی بھارت کی نوویں راستی پارٹی نیشنل پارٹی بن گئی ہے عام آدمی پارٹی جھاڑو کا ان کا نشان رہتا ہے کین کا جھاڑو کا رہتا ہے بچو نشان ٹی بی نینترن کارکرم کے لیے کس راجے کو سممانت کیا گیا ہے میگھلے کو سممانت کیا گیا ہے بچو ٹی بی نینترن کارکرم کے لیے نیشنل اینرڈی کنجر ویشن ڈے کب منایا جاتا ہے چودہ دسمبر کو منایا جاتا ہے کب چودہ دسمبر کو منایا جاتا ہے بچو نیشنل اینرڈی کنجر ویشن ڈے ویشو سواست سنگٹھن نے کسے اپنا مکھے ویگیانک نومینیٹ کیا ہے سر جیرمی فرار کون جیرمی فرار کو کیا ہے بچو ورلڈ کپ فائنل کن دو ٹیموں کے بیچ ہوگا ارجنٹینا اور فرانس کے بیچ میں پہلی ٹیم اس بار فائنل میں پہنچنے والی کونسی تھی پہلی ٹیم بچو ہے نا پہلی ٹیم تھی ارجنٹینا یعنی پہلا سمی فائنل کس نے جیتا ارجنٹینا نے دوسرا سمی فائنل کس نے جیتا بچو دوسرا سمی فائنل جیتا فرانس نے کس نے فرانس نے جیتا کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ ارجنٹینا نے سمی فائنل میں کسے ہرایا اور فرانس نے سمی فائنل میں کسے ہرایا ارجنٹینا نے کسے ہرایا اور فرانس نے سمی فائنل میں کسے ہرایا کیا بتا سکتے ہو بچو کیا ارجنٹینہ نے کروشیا کو تو نہیں ہرایا کیا ارجنٹینہ نے کروشیا کو تو نہیں ہرایا جلدی سے کمنٹ کر کے بتاؤ کیا ارجنٹینہ نے بچو ہاں ابھی لینی ہے سسی جی ڈی کے لئے کلاس امیت بچے لینی ہے بھی بیس سے پچیس تارک تک لے لو کلاس پچیس تک لے لو پرانا بھی تو ریوائج کر رہے ہیں ہم اس میں کروشیا کو ہرایا بلکل ٹھیک ہے بچو ارجنٹینیا نے کروشیا کو ہرایا اور کیا فرانس نے کسے ہرایا جلدی بتاؤ فرانس نے کسے ہرایا جلدی سے کمنٹ کر کے بتاؤ بہت مہتپون ہے بچو یہ بہت مہتپون ہے فرانس نے کسے ہرایا فرانس نے ارجنٹینیا نے کروشیا کو ہرایا ٹھیک ہے فرانس نے کسے ہرایا ہے فرانس نے مورکو کو ہرایا ہے بلکل ٹھیک ہے بچو بھارت نہیں تھا بچو ٹاپ 32 ٹیمیں ہی رہتی ہیں جو اوپر کی 32 ٹیمیں ہیں ہاں بچو کلاس چینج ہو گیا ہے بچے ساڑھے پانچ ہو گیا ہے کتنا ساڑھے پانچ بجے ہو گیا ہے حالی میں کس ٹینس کھلاڑی کو 2025 WTA Player of the Year سے نومینیٹ کیا گیا ہے تو جو بچو سممانت کیا گیا ہے اگا سویٹیک کو WTA Player of the Year 2022 کا بچو صحیح ملان کرنا ہے خوشحالی ریپورٹ میں بھارت کا کونسا نمبر ہے جینڈر گیپ میں بھارت کا کونسا نمبر ہے بچو performance on climate change میں کونسا نمبر ہے اور چوتھا global hunger index میں تو خوشحالی میں ہم خوشحالی سے ہمارا کیسا آکڑا رہتا ہے 36 کا آکڑا رہتا ہے میں نے پڑھایا تھا بچو آپ کو ہے نا ہر ایک کا 36 کا آکڑا ہے خوشحالی سے جب تک نوکری نہیں ملے گی تب تک 36 کا ہی رہے گا بچو global gender gap index تو بچو 135 rank ہے کتنی ہے 135 rank ہے gender gap میں performance on climate change index جو german watch جادی کرتا ہے اس میں ہم wish میں آٹھویں نمبر پہ ہیں پہلا دوسرا تیسرا اسطحان خالی ہے اس کا مطلب اگر دیکھا جائے تو ہم پانچویں ہی نمبر پہ ہیں کس پہ دیکھا جائے تو پانچویں نمبر پہ ہیں بچو hunger index جو ہے اس میں ہمارا سات ایک سو ساتویں رینک ہے کتنی ایک سو ساتویں رینک ہے بچو برستہ چار دھارنا سوچ کانک میں ہم کتنے نمبر پہ ہیں بچو 85 نمبر پہ ہیں ٹھیک ہے ہینلے پاسپورٹ index کی جو quarter 3 کی رینک آئی تھی اس میں ہم کس میں 87 نمبر پہ ہیں بچو global fire power index میں ہمارا چوتھا نمبر ہے کتنا ہے چوتھا نمبر ہے اور بچو شانتی سوچ کانک میں شانتی سوچ کانک میں ہم کونسے نمبر پہ ہیں 135 نمبر پہ ہیں دھیان رکھنا ہے 135 نمبر پہ برستہ چار دھارنا سوچ کانک corruption perception index میں ہمارا کیا ہے بچو 85th ستان ہے ہینلے پاسپورٹ index quarter 3 میں 87 ایک اور بھی آتا ہے آٹن capital کا آٹن capital کا بچو کیا آتا ہے بچو آتا ہے اس کا بھی ایک پاسپورٹ index اس میں بھی ہم کونسے نمبر پہ ہیں اس میں بھی ہم 87 نمبر پہ ہیں دھیان رکھنا ہے fire power index military کی کس کی کہاں بچو کتنی پاور ہے اس میں بھی ہم چوتھے نمبر پہ ہیں اور شانتی سوچ کانک میں ہم 35 نمبر پہ ہیں کس میں بچو 135 نمبر پہ ہیں ٹھیک ہے 135 نمبر پہ شانتی میں 135 میں اور بچو خوش حالی میں خوش حالی میں 136 پہ شانتی میں 135 پہ خوش حالی میں 136 پہ بچو ٹھیک ہے وشو پرتیس پاردھاتمک سوچ کانک جو ہے 2022 کا بچو وشو یعنی world competitiveness index میں ہم کونسی نمبر پہ ہیں کیا 37 نمبر پہ ہیں جلدی بتاؤ بچو کیا 37 نمبر پہ ہیں نمبر دو انتراستی بودھک سمپدا میں کیا ہم جو ہیں بچو 43 نمبر پہ ہیں جو internet سوچ کانک ہے 20 کس کا کیا اس میں 48 نمبر پہ ہیں اور کیا بچو جو good governance index ہے اس میں بھی 48 world competitiveness index ہے وہاں 37 نمبر پہ ہیں کتنے پہ 37 پہ جو international intellectual property index ہے ہم 43 نمبر پہ ہیں سماوشی internet یعنی inclusive internet index میں 40 نمبر پہ ہیں اور سوشاسن سوچ کانک میں بھی ہم 40 نمبر پہ ہیں یاترہ اور پریٹن وکاس یعنی یاترہ اور پریٹن وکاس کے لیے جو سوچ کانک ہے اس میں ہم نمبر پہ ہیں جاپان پہلے پہ ہے جو ویشوک ستت وکاس ریپورٹ ہے جو ویشوکی بچو سسٹینیبل ڈولپمنٹ ریپورٹ ہے اس میں ہم 121 نمبر پہ ہیں ایشیا پاور ہے نا فائر پاور میں بھی ہم چوتھے نمبر پہ اور ویشوک اورجا سنکرمن سوچ کانک ویشوک اورجا سنکرمن سوچ کانک میں ہم 87 نمبر پہ ہیں کون سے نمبر پہ 87 نمبر پہ ایک اوار دیتا ہے بچو کیا انٹرنیشنل فیڈریشن آف فلم آرکائیوز تو پہلی بار بھارت کے کسی ابھینتہ کو سممانت کیا گیا تھا اور ان کا نام ہے امیتاب بچ ٹھیک ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف فلم آرکائیوز جو سرسٹوے فلم فیر ہیں میلے میں گئے بھئی سب سے بڑیا فلم لگی شیئر سہا میلے میں سب سے بڑیا فلم لگی شیئر سہا ٹھیک ہے اور میلے میں سب سے بڑیا ابھینتہ آپ کو لگے رنویر سنگھ کیونکہ وہ میلے کی طرح بات کرے ہیں میلے کی طرح پوری ہوا باجی رہتی ہے رنویر سنگھ میں ٹھیک ہے بچو بیسٹ ابھینتری کرتی سینن ہے اور بیسٹ ڈائریکٹر ہے وشنو وردھن کون ہے وشنو وردھن یہ چار جرور یاد اکھنے میلے میں سب سے بڑیا ڈائریکٹر وشنو ملا ہے نا آپ دیکھ لو وشنو مان لو کوئی گائیڈ تھا آپ کا وہاں پہ تو بچو وشنو وردھن جو ہیں میلے میں بیسٹ ڈائریکٹر بیسٹ ابھینتری کرتی سینن ہے بیسٹ ابھینت رنویر سنگ ہے اور بیسٹ فلم ہے شیر سہا کون سی ہے بیسٹ فلم ہے شیر سہا ہے بچو ٹھیک ہے چلو بچو جنہوں نے لاز ٹائم پہ پڑھی ہوگی نا کرنٹ افیر ان کے دماغ میں تھوڑی سی کھچڑی بنتی ہے اب آپ دیکھو جو پورے ایک سال کا سلیبس ہے اگر آپ اسے ایک دو مہینے میں کروگے تو ابھی تو ٹائم ہے ابھی پچیس اور آدھے ہو جائیں ان کے بھی اور آدھے ہو جائیں کیوں ہو جائیں کیونکہ جتنے بچوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے جو جلدی ہارتے جائیں گے اتنے ہی پڑھنے والوں کے چانس بنتے چلے جائیں گے بچو ٹھیک ہے تو آپ سے میں کہوں گا جو جو میری بات کو امانداری سے مانتا ہو کہ آپ کو انتیم دن تک یہ والی نہیں پھر میں دوسری کلاس شروع کر دوں گا اب 25 تاریخ سے آپ کو انتیم دن تک پڑھائی کرنی ہے آپ کسی چیز کو تب ہی گلت ٹھہرا پاؤ گے جو الجام کسی پہ ٹھیک ہے ان کے ہاتھ جوڑ لیتے رہتے تو کتنا کمپیٹیشن بڑھ جاتا آپ نے وہ کمپیٹیشن گھٹایا ہے آپ جلدی ہار مانگئے بھگوان کی دیا سے آپ کو میرا نمن ہے سلیوٹ کرو ان لوگوں کو جو جلدی سے چھوڑ کر ہار مانگے جا رہے بچوں ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا چلو کسی کا کوئی کوشن بچوں آج ایک دو میٹ لیکن ایک بار میں ایک ہی کمنٹ کرو ورنہ اتنی تیج چلیں گے کمنٹ پھر میں پڑھ ہی نہیں پاؤں گا ایک بچہ ایک ہی کمنٹ کرو تو میں بتاؤں گا بھئی اگر کسی کی کوئی پرابلم ہے تو میں ابھی بھی کہ رہا ہوں کہ جس نے آج سے بھی کلاس لینے شروع کی نا وہ کرنٹ پھر میں بہت اچھا کر کے آئے گا بہت اچھا سوال بچوں کسی کا کوئی سوال نہیں ہے بہت بہت بڑیا بچے ہو بچوں کسی بھی اگزام کے لئے لے سکتے ہو کسی بھی اگزام کے لئے لے سکتے ہو کئی بچے پوچھتے ہیں کہ کب تک کرنٹ افیر پڑھ ہیں بچوں تو کرنٹ افیر میں نے کہا 25 تاریخ تک تو یہ بھی شام کی کلاس میں کروا دیں بچوں ہاں چودہ فروری کی اگر کسی کی کلاس ہوئی تو اسے بچوں جسے پہلے ہی کلیر ہو جائے گا کہ میرا پیپر تب تک آئے تو وہ 25 تاریخ کے بعد ویکلی ریویجن لے لیا کرنا ویکلی کیونکہ جس کی چودہ فروری کی ہے اس کی تو چودہ جنوری کی بچوں کیونکہ لازٹ میں فائنل کرتے ہیں پیپر کئی بار رام سر سائٹ کی جو مکھے مکھے باتیں کروا دیں گے آپ کو اس کی میں بتا دوں کل ایک ریپیڈ ریویجن چلتا ہے شام کو اس کی کرنٹ افیر میں نے کل ڈلوا دی بچوں پلی پانچ تیس بچوں ٹائم پانچ تیس ہی رہے گا میں یہاں سے جانے کے بعد تھوڑ دیر میں گھوم کے آتا ہوں اس لیت میں تھوڑا سواست گڑھ بڑھ آنے لگا تھا مجھے لگا جیادہ لمبی کلاس پھر میں لے نہیں پاؤں گا اس لیے تھوڑا سا اس کے لیے ٹائم نکالنا جروری ہے چلو بھئی ٹھیک ہے اولمپک ریپڈ فائر میں کروا دوں گا چلو میں نکال ایک میں نے آپ کے لیے بہت اچھی اور ایک کلاس پلان کی ہوئی ہے ایک بہت بڑی کلاس جس میں ایک ہی کلاس میں آپ کا بہت confidence آئے بس آپ کلاس لیتے رہو بچوں دست تاریخ کو جس کا ایک زام ہے کرنٹ پھر لیتے رہو کرنٹ پھر لیتے رہو آپ کلاس لیتے رہو گے تو آپ بہت confidence میں جاؤگے جو ہار کے چلے جاؤگے تو کسی سے کہنے لائک بھی نہیں بچھو گے آپ لاز تک پڑھو تو سئی تب ہی تو کچھ کہ پاؤگے اس بار دو ہی مہینے کا ٹائم ملا اور دو مہینے کرنٹ پھر کے لیے بہت نہیں ہوتے اس لیے مجھے دبل محنت کرنی پڑ رہی ہے آپ سے زیادہ مجھے کرنی پڑ رہی ہے بچوں آپ بھروسہ کرو یا مت کرو لیکن اس میں ارادہ یہ ہے کہ میکزیمم جو بچہ لاسٹ میں جڑا ہے اس سے بھی کچھ نہ جا کے ملے یہ ارادہ ہے بس گاغر میں ساغر بچوں انکسر بتائیں گے کب ہے یہ گاغر میں ساغر انکسر بتائیں گے آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں اور کوئی بچوں ڈی 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 موسیقی